اسلام علیکم دوستو توید اکبال چینل توید اکبال چینل کے ساتھ اکبال حاضر خدمت ہے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر ویلکم ٹو آل فرینڈز دوستو آپ سے ریکویسٹ وہی ہے نئے آنے والی دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کے برٹن کو دباہ لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں میڈیسن اور میڈیکل کے والے سے وہ آپ کو مل سکیں اور جو پرانے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ دوستوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو پورا جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں دوستو آج میڈیکل کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے جو ریویو کر رہا ہوں وہ ہے اریتھرو مائسین فارمولے میں اریتھرو سین گولی ڈھائی سویم جی تو ریتھرو سین جو گولی ہے یہ بیسک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ریتھرو مائسین جو فارمولہ ہے یہ سمجھ لیں کہ ریتھرو سین گولی جو ہے اس سے ہی شروع ہے یہ وہ پہلی گولی ہے جو کمپنی نے بنائی تھی اس کے بعد یہ ریتھرو مائسین فارمولے میں باقی کمپنیوں میں گولیاں بنا دی تو ریسرچ ایبل جو یہ برینڈ ہے یہ ریتھرو سین ہے ریتھرو سین گولی ہے اور اس ڈی بی میں سو گولی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 845 پیس کی قیمت ہے انڈس فارما کی یہ گولی ہے آپ کو ہو سکتا ہے اسے پہلے کسی دوست نرویو کیا ہو اس وقت یہ ایبٹ کی گولی ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت جو کمپنی ہے اس کی انڈس فارما ہے انڈس فارما کی یہ گولی 845 پیس کی قیمت ہے اس وقت اس کی قیمت بھی بہت کم ہوا کرتی تھی یہ ریتھرو سین گولی جو ہے بہت ہی اچھی گولی ہے انٹی بائٹک میں یہ یعنی کہ یہ وہ فارمولہ ہے جب کبھی کسی کا گلہ خراب ہو جاتا تھا خانسی گلہ اور اس میں بلگم ہو جاتی تھی تو کہتے تھے ریتھرو سین گولی کھا لے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ریتھرو سین گولی جو ہے یہ ہائی انفیکشن جو گلے کا ہو جائے اس کے لیے بہترین گولی ہے اور یہ 20 سال سے نیچے نیچے اور یہ تقریباً 13-14 سال سے اوپر بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں ان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے ڈائی سو ایم جی کی یہ ریتھرو سین گولی جو ہے یہ انفیکشن کے لیے بہترین ہے گلے کا انفیکشن خاص کر اور جو یہ آپ کے گلے کے اندر ٹانسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں خراش ہو جاتی ہے گلے کی خراب بھی ہوتی ہے یہ گلہ پک جاتا ہے اس میں بولنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین ٹیبلت ہے یہ انڈس فارما کی گولی ہے آپ کو اس کی قیمت بھی بتاتی ہے آپ کو اگر آپ نے استعمال کرنی ہو تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی تو یہ اکثر عمومی جو خراب بڑوں کو دی جاتی ہے اس میں ایک ٹیبلت جو ہے ہر چھے گھنٹے بار یا وہ دو ٹیبلت ہر بارہ گھنٹے بار یہ دیکھیں ڈاکٹر کے مطابق ڈیبی پر بھی لکھا ہوتا ہے تو آپ سے ریکرسٹ ہے کہ جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بار کریں کیونکہ میں صرف اس کا ریویو دیتا ہوں ریویو کی حد تک ہی اس کو لیا کریں باقی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی میڈیسن بغیر استعمال نہ کریں اور دوستو جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں پہلے اور بعد میں دور دیپا پڑھ لیں کریں تاکہ آپ کا فائدہ حاصل ہو سکے دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور ان باکس میں میرے ساتھ باتیں کیا کریں مجھے شیئر کیا کریں آپ کی سوچ آپ کو پرابلم ہو آپ نے کو مشورہ دینا ہو تو مجھے ضرور میسج کریں لائک کریں اور نئے دوستوں سے پھر ریکویسٹ کرتا میرے چانل کو سبسکرائب کریں انٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام انفرمیشنل ویڈیو جو ہیں آپ کو مل سکیں دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ